اور کراچی میں اپنی بچی کو کتے سے بچانے والا باپ دم دوڑ گیا پینتالیس سالہ محمد سلیم ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھا سگ گزیدگی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کے رہائشی محمد سلیم کو ڈیڑھ ماہ قبل کتے نے کٹا تھا بروقت طبیعی امداد فراہم نہ کی جا سکی جنہ ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق چھے بچوں کے والد پینتالیس سالہ محمد سلیم گزشتہ ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھا دونوں ہاتھوں پر کتے کے کٹنے کے زخم تھے روان برس کتے کے کٹنے سے ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو چکی ہے ہلاک ہونے والے نو افراد جنہ ہسپتال کراچی میں زیر علاج تھے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کراچی میں کتے کے کٹنے سے پچپن سالہ ہور بیوی انتقال کر گئی تھی سرکاری اداروں کی بے حصی ختم نہ ہو سکی صورتحال پر کابو پانے کے بجائے بلدیہ عظمہ کراچی اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ہزاروں شہری آوارہ پاگل کتوں کا شکار ہو رہے ہیں لیکن ہسپتالوں میں متاثرہ اپراد کے لیے ویکسین کی دستیابی مسئلہ بنی ہوئی ہے جبکہ کتے کے کٹنے کے بڑھتے واقعات سے شہری خوف زدہ نظر آتے ہیں موسیقی